15 سال 20 سال اور یہ رکی رہے گی دیکھے گا اچھا اللہ آپ کی زبان مبارک کرے بیسے ایسا ہے نہیں بہت سارا کچھ بدلتا ہے یہ شکر ہے اللہ کا کہ اللہ تعالی بھرم رکھ لیتا ہے یہ اس کی ذات کا کرم ہے اب مجھے دیکھیں نا آپ دیکھیں آپ بھی دو ماشاءاللہ میں دس سال پہلے بھی ایسے تھا اور میں دس سال آگے بھی ایسے ہوں میں صحیح کہہ رہی تھا بہت سارے مردوں نے اپنی تصویریں لگائیں ہیں ان کے دس سال پہلے بال کم تھے اب بال بھرے میں ہیں بہت سارے لوگوں کے بال تھوڑے زیادہ تھے اور کم بھی ہو گئے اچھا میں نے ایسا تو کوئی نہیں دیکھا میں نے 10 year challenge میں ایک خاتون نہیں دیکھی ایک مرد نہیں دیکھا تو دس سال گزرنے کے بعد زیادہ حسین نہ ہوا اب تو فلٹر اتنے آگئے نا دس سال پہلے فلٹر نہیں تھے لگا لگا دیتے ہوتے ہیں لیکن ہاں آگین اپنے آپ کو مینٹین رکھتے ہیں چھوٹی چھوٹی سی چیزوں کے ساتھ تو آپ دس سال کے آپ پندرہ سال بیس سال بھی چھوٹے لکھتے ہیں لیکن آج ہم جو آپ کو challenge دے رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم آپ کو ایسی خواتین دیں گے جو آپ نے آپ کو بہت مینٹین نہیں رکھا انہوں نے بہت اپنے اپنے اوپر کام نہیں کیا کہ آپ کو انہیں ابھی صرف میک اپ کے ذریعے سے ان کے دس سال جوہاں وہ کم کریں بلکو 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 تو کیا کیا ایجی سے میری آدینس کی آپ کے پاس دیفرنٹ ڈیجٹس ہیں اپنی اپنی اج اچھا جی کیا کیا بہ معافی ہمارے پاس ایک دیفرنٹ رینج ہے بھیس سال اٹھائیس سال تہنتیس سال تیس سال پہنتیس آرتیس تہنتیس بچاس ہم تو نا ہم تو نا ہم چرمائے ہم چلتے ہیں 50 Years سال سال کریں گے ہم چلتے ہیں ان کو آپ چالیس سال کی کر دیں گے ہاں چالیس سال فور شور دیکھے گا لگے گا میں تو چارہ تھا پتہ کہ میں کھڑا تھا ان سے اپنی کوئی تصویریں بھی آپ کو منگا رہے ہیں ان کی اپنی پرانی تصویریں کی خود کیسا تیار ہوتی ہیں اور ہم نے ان کو کیا لگ دیا ہے بلکہ سے ہم مبین سے پوچھ کرتے ہیں ان کے آج کل تو سیل فون میں ہر ایک کے باس ہر ایک کی تصویریں بلکہ 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 مالب دس ہزار تصویریں جو ہیں وہ تو وہاں پہ ہو جاتی ہیں فیفٹی والی آجائی آپ کا نام کیا آپ آجے زلدی سے واجد خان نے چیلنج ایک سپ کیا کہ آپ کی عمر جو دس سال کم ہوگی چالیس سال جو ہے وہ واجد آپ کو کر کے دکھائیں گے ٹھیک ہے یہاں پہ آئیں گے آپ ٹھیک ہے واہ لیکن آپ کریں گے کیسے واجد ہی اچھا بہت وہ نہیں ہے میں آپ کی ساملی ہی کروں گا اور آپ آپ جب آپ کرتے ہیں یا بیشی ہے گھر ہاؤز وائف ہے ہاؤز وائف ہے نہیں تو اتنا وہ نہیں ہے صحیح ہے آپ کی اچھی پرسنیلیٹی ہے بہت اگر ہم بالوں کو چینج کریں گے تھوڑا سا آئی براو کو تک کر دیں گے اور بیس اچھی سی لگائیں گے اور ہلکا سا آپ براؤنز کے ساتھ کریں گے تو آپ ڈیفرنس سامنے ہی سامنے آپ کو نظر آئے گا پھئی ہم بولیں گے نہیں کیا فور شور آپ ڈیفرنس آپ کے سامنے ہی نظر آئے گا اور کیا ہے کہ میک اپ جو ہے بہت چھوٹی چھوٹی چیزوں کا نام ہے میک اپ یہ نہیں ہے کہ میں بہت سارا میک اپ لگا جاؤں کہ ایک دب سے شکل بدل جائے ایسا نہیں ہے انہی کی فیچرز کو انہائنس کریں گے اور جب آپ نیٹ لگ رہے ہوتے ہیں جب آپ کی سکن کلیر لگ رہی ہوتے ہیں اور جب آپ کی ہر چیز آپ کا کاجل بیلنس لگا ہوتا ہے اور لپ کالر اچھا لگا ہوتا ہے آپ ویسے ہی آپ خلے وے لگنے لگتے ہیں یہ نہیں ہے کہ آپ غلط اپلیکیشن آپ کی ہوئی بھی اور آڑا تڑا لائنر لگتے ہیں کوئی میک اپ نہیں کیا آپ کوئی بیس ویسے نہیں لگائی بھی کوئی لپ سے خلقی سی شاید کچھ لگی بھی ہے تینٹ لگ رہے ہیں ان کو جب آپ چینج کریں گے تو بڑا چالنج ہوگا لیکن چلیے ان کے دس سال کم کرنے ہیں اور کون چاہ رہا ہے کہ ان کے دس سال کم کریں دوبارت اپنی ایجز دکھائیں گے دوبارت اپنی ایجز دکھائیں تاکہ ہم اس کے مطابق دیکھیں میرا خیال ہے کہ کیوں نا ہم ایک 30 years کی خاتون بھی میں آپ کو دوں اسے کہ میں زیادہ تر دیکھنے والی خواتین جو ہے وہ تیس سال کی ہونے تو ان کو بھی ہم ذرا ایک تیس سال کس کی ایجز آپ کی آئیے گا اور ان کا دیکھیں ایک بڑا ایمپورٹن پیشو ہے باجد آجد تالیہ بجائے ان کے لئے درہا خوش ہو ڈیار بینڈ آجاد نا ا société ڈیار بینڈ مونین Herzz آئیے اچھا Angels ج zit آجد آجیں ابھی میرے دوست کی شاہدی ہوئی ہے انچی وہ بہت پیاری شکلیا ہے لیکنس کے ہلکے سے جو داں تھے ایسے اور لائپ ہوئے میں اس کا عمل دن میک اپ روزہ میں بارات و آل دن بن پوچھ سے میک اپ روزہ میں تو میں دیکھ رہا تھا تو میں نے ملؑته اور جب میں نے بلی میں نے میک اپ ررے تو میں نے بلا نہ میک اپ رہا ہوں اور نہ مو کہ بلکل بن puisque بیٹھی ہے تو میں نے رہا ہسو میں نے قصہ یہاں کی något خلال ہے تو میرا میک اپ روزہ لگی تو کسی چیز سے آپ کو پریشان نہیں ہونا چاہیے بالکل نہیں ہونا چاہیے ٹھیکے تو میں نے اتنا کونفیٹنس دلوایا تو اب بولتی ہی بادید بھائید ہے بالکل نہیں ہونا چاہیے تو کیا ہے کہ اگر آپ کا بڑا فورہد ہے نہ کہ آپ چار لیئر کریں یا اگر آپ کا کٹے میں ہو بال تو تھک کٹے میں ہو کہ آپ کا ہے بھی آپ کا بینگ آرہا چار بال جو ہم پتلے سے لوگ کٹ دیتے ہیں سالون والے بھی جا کے کٹے میں پاسینہ آتا ہے کیinsi سziałون جاتا ہے وان لوگوں سے بچے ہیں کٹیں بواہر مجز سے پیسے بھان اگر لي بوٹ چار بال پروٹ کٹ کر دیتے ہیں انت Veronique رویر لگتے ہیں جب آپ پسینہ آتا ہے اور بلوہ رہنے اللہ بہت سہی ماتے پہ چکے ہی بھی چکے ہی اور وہ زیادہ اسید بال ہو رہz تھا لیکن is دکا ہی ان کو ա՝ ایisin سکیہ بیوریول بہت پیاری ان کی شکر ہے مزید مزید اور اس میں دس سال کم کریں گے سو یہ تیس سال کی ہیں ہم انہیں کتنے پر لے کے جائیں گے بیس پر لے کے جانا چاہیے ہمیں انہیں ان کا دس گارت ہے پانچ سال پانچ سال نہیں میں دس سال میں بولرتا دوں گی بیس سال پر لے کے جائیں گے بہت خوبصورا اور کون کانا ہے کیا کیا یہ جیز ہے چالیس سال کی ہمارے پر سلسی خاتون ہے جو پورٹی ایرز کی ہوں یہاں پر بیٹھیں نہیں ہوں آپ پڑی تری ایرز کی ہیں ان کو میں آپ کو نہ دیتی ہیں چالنج ہے تیرا سال کا ہو جائے گا تکریبا آئیے پلیز تینکیو آئیے آجے 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 تینکیو یوں 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 بورٹ کے سامنے آئیں گی نا اچھے کیا نام ہے آپ کا انمول خان انمول کے بال بہت خوبصورت ہے انمول دکھائیے گا بال انمول has beautiful hair اور انمول ویسے بھی بڑی خوبصورت ہے لیکن اب ان کا چیلنج ہے وہ آپ کو ہے کہ ان کے بھی دس سال آپ نے ایج کے کم کے لئے آپ انمول کے بالوں کا تھوڑا سا انمول کے بال بہت لمبے ہیں تو آپ بال کاٹنا چاہ رہے ہیں نہیں بالکے کاٹوں کو لڑکچے لمبے بال کاٹوات ہی نہیں ہے مجھے سمجھ بھی نہیں تھے اتنے لمبے بال مجھے لگتا ہے کہ خوبصورت بال ہیں ان کے تھک بال ہیں موٹے بال ہیں لیکن اگر یہ اس لیند کیا ہوں تو زیادہ پیارے لگیں گے اس لیند ہاں 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 آپ بال کٹوانے کے لئے تھی آرہے ہیں لائٹسا لائٹسا وہ لائٹسا نہیں کہہ رہے وہ آدھے کٹنے کو کہہ رہے ہیں پیارے کٹنے کو کہہ رہے ہیں بہت لام ببال ہیں ہاں خبردار اس کے بالوں کو ہاتھ لگا ہے دیکھا 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 یہ لوگوں کو کوئی کہے بھی کہ کہ بھی کہ بال کاٹوانے کے گئی مجھے کوئی کٹنے دیتے کی بھی کٹنے کے لئے مجھے یہ فرحیت کہ بھی کہک بھی نہیں کہیں وہ سکتے ہیں نہیں نہیں مجھے لگ رہا ہے میک آپ سے بالچینز کا بھ衣 بھئی مکار سکتے ہیں اس کو بھیکتے ہیں مکارہ نمول کی شکل ماشاءاللہ سے بہت پیار ہے نمول نے آپ کو مینٹین بھی رکھا ہے تو بس تھوڑی تھوڑی تکنیک ہم ان کے اپنے پر اپنے پلائے کریں گے اور پھر آپ کو دفرنس دیکھیں گے ٹھیک ہے اب ایک یونگ سٹر بھی ہو جائے کوئی کون سب سے یونگ اجیز میں سے کون ہے آپ آجیں گے 22 years آجیں انکام ایج ہے وہ اگر دس سال تقریباً کم کریں گے دس سال تو نہیں کم کریں گے پانچ ہی کم کریں گے مجھے لگتا ہے کہ آپ بہت مشکل ٹاف ٹائم دیں گی میں آپ کو سخت ٹائم دوں گی آج لیکن اس سے پہلے واجد کہ ہم میک اپ شروع کریں بھئی کپڑوں کا بڑا عمل دخل ہوتا ہے جب تک آپ ایک اپروپریٹ وارڈوب نہیں پہنتے ہیں بلکل مشکل ہے کہ آپ اپنے آپ کو دکھا سکے کہ آپ کتنے ابھی تک سمارٹ ہیں کتنے ایکٹیو ہیں بہت ساری آپ کو چیزیں جائیں وہ کور کرنی پڑتی ہیں سو پلیز ویلکم ہماری ایک amazing designer جن کی وارڈوب اکثر میں نے بھی پہنی ہے اور آج وہ اپنی وارڈوب شیئر کریں گی ہمارے ان 10 year make up challenge کے participants کے ساتھ پلیز ویلکم designer زارا وسی بہت چینیاں بہت چینیاں بھابی آج ہم نے واجد سان کو دیا 10 year challenge اور آپ اس challenge میں ساتھ شریک ہیں بلکل بہت امیزنگ شو ہونے بھالا ہمیں امیدر ہوں گیا ہے شو اس لئے کہ 10 سال پیچھے کرنا ہے 10 سال پیچھے کرنا ہے تو آپ نے ہمیں بتانا ہے کہ سب سے پہلے یہ ہماری چالیس سال کی 50 years کی ان کی age ہے آج آپ یہاں ہمارے پاس آجیں اور ان کو ہم نے چالیس سال کا کرنا ہے مجھے تلگ رہا کہ انہوں نے اپنی age appropriate ٹھیک پہنا ہوا ہے جو وارڈوب ہے ٹھیک پہنا ہے بس مجھے ان کی neckline سے ہے اگر یہ تھوڑا سا اس کو round shape میں جائیں گی تو ایک تو ان کا فیز تھوڑا چبی ہے تو اس کے لئے وہ تھوڑا سا slimmer look آئے گی اچھا پلاس ان کے جو چوکس ہیں وہ مجھے لگ رہے کہ بہت لمبے ہیں ان کے حساب سے کیونکہ تھوڑا سا ویٹ کا ایشو ہے تو چوکس تھوڑے چھوٹے ہونے چاہیے جن لوگوں کا وزن زیادہ ہے تو وہ تو کھولے چوک پہندے ہیں کہ دھیلے دھیلے کھولا 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 پتہ ہی نہ چلے اس میں ہمارا غلط کونسپٹ ہے جتنا آپ نیچے تک چوکس لے کے جاتے ہیں وہ ایک چھپ جاتے تھوڑا سا ایک سنمر افیاد جو ہوگا ہے بلکل اسے ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ ان کا تھوڑا سا یہ ہونا چاہیے لیکن ہم نے چینج نہیں کرنا ہے کیونے نے کہا میں کپڑے نہیں چینج کرنا چاہتی ان کو ہمیں میکپ سے چینج کرنے کی کوشش ہے آئیے آپ بیٹھئے ان کا میکپ پہائیں گے لیکن آئیے یہ ہماری ایک تیس سال کی خاتون ہے نام کیا آپ کا سمینہ 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 کا چلنج دس سال کا ہے سمینہ کا چلنج دس سال کا چلنج ہے تیس سمینہ کا جائیں گی بیس پہ بیس پہ تو انہیں بہا بھی کیا پہننا چاہیے انہوں نے اپنے حساب سے کپڑے بہت سمپل پہنے ہوئے ہیں کیونکہ ہم تھرٹی کی ایج میں جا کے یہ نہیں کہ ہم بالکل اپنے آپ کو چھوڑ دیں یا بہت سمپل آپ نے ایک سیدھی سادھی شلوار کی میز پہنیاں تو مجھے لگتا ہے کہ آپ کو تھوڑا سا کوئی سٹائلش کٹ کوئی پانچوز یا کوئی بوٹ کٹ اس طرح کی کوئی چیز پہنی چاہیے تو آپ کی لوگ بدل جائے گی پلاس واجت کا مجھک تو ہے یہ لیکن جیسے میں نے لال جوتے پہنے کے اپنی ایچو کوئر کیا ہوا ہے ایجاکٹلی ایجاکٹلی آپ کی جیسے جیسے ایچ بڑھتی ہے ویسے بھی آپ کا دل بھی کرتا ہے کلر فول چیز پہنے کو سمہا ہو کچھ ہے ایسا لیکن واجت تو چھوڑتے ہی ہیں بیٹھے ہوئے میں نے اگنور کیا کہ میں نے نہیں دیکھا میں سیدھا کمرے میں مجھے آواز آئی بات سنو میں نے کہا جی کی عمر ہے تیری میں نے کہا وہ کہتے ہیں تو ابنی حرکتیں بھی دیکھتے ہیں کہ ابھی تک میں نے کہا ابو عمر سے کیا ہوتا ہے عمر سے کچھ نہیں آپ کو ایکٹیو جانا چلی کہ ہمارے بڑے جہیں وہاں دو قدم بعد ہمیں آد دلاتے ہیں کہ تمہاری ایج کتنی ہے کہ کپڑے کیسے پہنے ہوئے تو بابی ایسے لوگوں کا کیا لیکن ہم دیکھیں ویسٹ میں ہم دیکھیں تو زیادہ تر جتنے جتنے ایج بڑھتی جاتی ہے وہ اتنے ہی کلرفل کپڑے پہننا شروع کر دیتے ہیں سمہاو آپ کا ایک تو دل بھی کرتا ہے کیونکہ آپ کو لگتا ہے شاید اس کی آپ ہمیں اجازت نہیں ہے ہمارے ہیں ایک مہابرہ لوگوں نے بنایا ہوئے بڑی گھوڑی لال لگا ہم دونوں نے لالو تکایا ہے لای وہ تھوڑا سا کلر ایڈ کرنا چاہیے جیسے زندگی میں کلر ایڈ کرنا چاہیے تو ان کو کلر ایڈ کریں گے پھر کیا دھوڑی ان کو کلر کیا ایڈ کریں گے ان کو ہم یہ گاؤن پہ ناتے ہیں کونسی اللہ بھایی یہ ویلویٹ بھای ویلویٹ کا گاؤن ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو یہ تھوڑا سا یہاں بلاک میں بھی جا سکتے ہیں تھوڑا ان کے لئے ستائلش ہو جائے گا یہ ٹھیک ہے آپ کو یہاں مجھے 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 مرات دیتا ہے ان کے اوپر اچھا لگے گا ان کو یہاں ٹھیک ہے اس کے حساب سے ٹھیک ہے مجھے لگتا ہے سائز کا اسیو نا ہو ان کو اسیو میڈیم نہیں آجائے گا اچھا یہ بہت خوبصور سا کٹ ہے ایسے کٹ پہلے کبھی پہنے آپ نے چیز شورٹ لیندھ ہے جو آپ کو پورا آتا ہے آپ وہ پہن کر تو نیچے آئیں گے ٹھیک ہے تاکہ ہم آپ کو دیکھ سکیں کہ آپ کیسی دکھتی ہیں صرف کپڑے چینج کرنے کے بعد دیکھیں اس میں سف دو تین منٹ ہے بھاگ کے جائیں گے آپ وارڈوں میں چینج کریں گے جی اچھا نیکس ہماری ہے تشریف لائیے یہ حسین خاتون ہے تیس سال 43 years ہے ماشاءاللہ لگنی رہی ہے لگنی رہی ہے نہیں لگنی اور چیلنج ان کا وہ کم ان کو کرنا ہے تیس سال پہ لے کے آنا ہے تیرہ سال کا فال کا واجد تو بھابی انہیں آپ کیا سجیسٹ کریں گے انہوں نے ایسے اچھا سا ایک کٹ پینا ہوئے اور انہوں نے اپنے آپ کو اچھا مینٹین بھی کیا ہوئے ان کو ہم یہ بلو آلا دیکھتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ان کو آپ کلر فول اور ستائلیش آپ نے ایڈ کیا ہے بلکل صحیح یہ آپ چینج کر کے آئیں گے بھابی کتا پیارا کلر رہی ہے ہے نا زبردست یہ آپ چینج کر کے آئیں گے بھاگ کے تاکہ ہم دیکھسے کے آپ کے درست کی چینج سے کیا چینڈ آئے آپ آئیے ان کا ہمارا ہے ان کو ہمیں آٹ سال پہ لے کے آنا ہے نہیں ان کو بھائیس سال میں سے دس سال سے کم کریں صحیح کہیں نہیں بھابی چھے اٹھارا پہ لے کے آ رہے ہیں دو تین سال کم کریں ان کو بھائیس سیدھا پہناوا ہے ایک بھائیس سیدھا پہناوا ہے ان کو ہم کریں گے ان کی ایج کا ہی رہنے دیں تو بھی ٹھیک رہے گا بلکل ٹھیک ہم اہ 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 لیت میسی یہ پروک میں آئیں گے ٹھیک ہے پروک میں اگر آپ دیکھ لو آپ کو آجے گا اس کا ہی ہے یہ بھی دیکھتا ہے ٹھیک ہے یہ پونچو بہن ہاں زیادہ اچھا ہے یہ پونچو بہن ہاں زیادہ اچھا ہے یہ ترینڈی ہے یہ پونچو بہن ہاں زیادہ اچھا ہے یہ ترینڈی ہے یہ پونچو جو ہے یہ آپ چینج کر کے بھاگ کیا ہوگی ٹھیک ہے اوکے اور یہاں پہ ہمیں میک اپ ان کو شروع کریں گے جب تک کے برسے چینج کر کے ہماری یہ کانٹسٹنٹس آتے ہیں جو کہ آج میک اپ کے دس 10 year challenge میں شامل ہماری 50 year challenge پہ کام کریں گے اور واجد خان ہماری 50 year very good very good time okay اسلام علیکم اور مالکم السلام فرا جی ہمارے ساتھ ہے اور یاسمین ہماری آج مارد ہے اور ہم جلدی کوئک میک اپ کریں گے لیکن اگر میں چاہوں گا کہ میں بال کھول کے دیکھوں اور میں بریک میں بھی دیکھ سکتا تھے لیکن میں نے سوچے میں اوہنے کروں گا تو وہ زیادہ بہتر ہے اور کیا اچھا انہوں نے جودہ ایک آٹی کچھ پاڑا لگایا یاسمین بہت چاہے بالکل بہت چاہے بہت چاہے نانس نے بالکل بڑا کور کیا بہت چاہے بہت چاہے بہت چاہے بہت چاہے ان کے پال کٹیں کرنا چاہے ہیں آپ کیا میرے تو پہلی بڑے سینبال ہے ہمیں سوچے بلکل بائکٹ کر دوں کیسا لگے اسے بائکٹ کبھی کیا؟ بلکل بائکٹ کیا کہ آپ لوگ بائکٹ ہو جائے؟ بلکل چھوٹے پایا؟ ایسا نہیں اوکے دھر والے نہیں پہتانے گے تو اچھا ہے نہ پہچانے امی نہیں ہو کہا گیا بلکل اتنے پیسے آپ اسے تھوڑی لگ آتے ہیں کہ آپ پہچانے جائیں آپ اسے لگتے ہیں کہ کچھ تک دفرنٹ لگے ٹھیک ہے عن طرح ٹھیک ہے سب سے پہلا ہم لگیں گے بیس لگیں گے باچھی تب ان کی جو سکین ٹون ہے اور جس ان کے تھوڑی سا آئی کے نیچے ہلکے اور ماں پہ ہلکا کسی شاہیاں بلکل اچھا یہ دیکھیں فانشور لگا رہا ہوں تھوڑا سا یلو پگمنٹ ہے اس میں کیوں ہاں کیونکہ مجھے ہلکا سی کور کرنا ہے اور اس کے بچے پاؤڑر لگاؤں گا تو یہ بالکل بیلنس ہو جائے گا یہ بائٹ نہیں ہو جائے گا ان کا نئی بائٹ نہیں ہو جائے گا اچھا آپ یہ دیکھ رہے ہیں میں نے لگایا فانڈیشن اور اس کو اپنے فنگر ٹپ کے ساتھ بلینڈ کر رہا ہوں ٹھیک ہے اور اس کو بلینڈ کرتے ہوئے آپ اسے پھلاتے جائیں گے اور جہاں بھی آپ نے کور کرنا وہاں پر بھی یہ لگا دیں گے وہاں پہ بھی یہ لگا دیں گے اور پھر مجھے اگر لگے گا کہ کوریش نہیں ہوئی بھی آپ لوگ کی جیسے جیسے کوریش نہیں ہوئی بھی ہوتی ہے تو آپ نے کیا کرنا اس کو دوبارہ سے ڈبل کوٹ کر دینا ہے ٹھیک ہے اب ہر ایک کے ساتھ اس کلر کا کیری کرنے کا میک اپ بھی آپ نے بتانا ہے جیسے یہ کلر اگر کسی نے پہنا ہو میک اپ تو ہم کاری رہے ہیں مگر اگر کوئی یہ کلر کیری کرنا چاہ رہا ہے جیسے اس کے ساتھ میک اپ اپ شن کیا ہو سکتی ہے اچھا جیسے انہوں نے یہ کلر پہنا ہوئے اگر ڈاک کلر پہنتی ہیں تو باڈی بیسے ہی ٹرم لگنے لگتے ہیں آپ پتلے لگنے لگتے ہیں اگر کوئی بات نہیں بہت خوبصورت کلر اور بہت پیارا اس پہ کام ہوا بھائے تو یہ ہلکا سا کب برونز کی طرف جائیں گی تو بہت پیارا لگے گا یا برونز کی طرح بڑا ہلکا سا برونز اور پنک کو مکس کر کے اگر آپ آئی شایڈو لگاتے ہیں یا لپسٹک لگاتے ہیں تو بہت پیارا لگتے ہیں ٹھیک ہے تو ہم بیس لگا رہے ہیں اور اس طرح کی کلر ٹون جو تھوڑا سا ذرا دارکر سائٹ پہ ہو گندمی کے بہت خوبصورت کلر ہے اور اس کو اپنی یلو ٹون کے ساتھ رجس کی ہے بالکل نمبر کیا ہے بیس کا ترکے لگایا ہے یہ ہے موکا 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 کلر ہے جو کہ باجد نے ان کی سکن کے اوپر پلائی کیا اچھا ایک سوال میرا بھی ہے کیونکہ ہم سب آپ کے اڈمائر ہیں تو یہ چیک بونس جن کی ہائے ہوتی ہیں انہیں شمر کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے بہت کم بہت کم کیونکہ وہ انہانس ہو جاتی ہیں بہت کم کیونکہ آپ کا اپنے اور اچھا شمر لگانا بری بات نہیں شمر لگانے کیلئے بنایں لیکن اتنا لگائیں جتنا لگانا یہاں پر کیا کرتے اتنا لوگ لگا لیتے ہیں جیسے ابھی آپ نے لگایا ہے پورفیکٹ ہلکا سا کہ پتا چلے کہ ہاں یہ ہماری ہائلائٹ ہوگی ہے اور میں شیمر بتا کہاں پر لگاتی ہوں اب آپ نے میری تعریف کری دیئے تو چلے میں آپی سے سیکھیویں چیزیں ہیں لیکن آپی کو بتا دیتی ہوں کہ یہاں پر صرف یہ جگہ بلکل یہ ہی ہونا چاہی ہے میں اسے یہاں تک نہیں اتنا لے کیا تو اس سے یہ کہ آپ کے وہ ایفیک بھی مل جاتا ہے اوکے سب دیکھیں فنگر ٹپ کے ساتھ ہم بیس لگا رہے ہیں اور اچھا اگین کل بھی ایک سوال ہوا تھا جیسے لوگ پوچھتے ہمیشہ دارک سرکل کیسے کور کیے جاتے ہیں تو دارک سرکل چھپا رہے ہیں جو صحیح طریقہ یہ جو لائن ہے یو جلی کیا کرتے ہیں لوگ اس کو پورا کور کر دیتے ہیں بیس تو وہاں پر زیادہ بیس لگ جاتی ہے تو یہ جو لائن ہوتی ہے میں دوبارہ سے اس لائن کے اوپر صرف رکھ رہا ہوں یہ یہ لائن جو ہے اس کو کور کرنا ہے ٹھیک ہے دارک سرکل کور کرنے کے لیے اور اس کو تاب کریں لائک دس واجد آپ کتنی جنٹلی اس کو میکس کریں بلند کریں بہت صورتی جیسے آپ کا ہاتھ ہوا میں چلیں ٹھیک ہے آپ رب نہ کریں رب کریں گے تو اس نیچے والا میک اپتر تردہ چلے جائے گا ٹھیک ہے تو صورتی آپ نے لیکن جیسے ان کی سکن ہے تو ان کی سکن پر بھی جو لگ رہا ہے کہ بعض وقت بالتالہ بلیچ کیے ہوتے ہیں اس سے سکن نا بے سکن سے دھتی نہیں ہے تھوڑھوڑھوڑھوڑھوڑھوڑھوڑھوڑھا اچھا اگر فیس پر بال ہے تو پٹیز ویس کروائیں ویس کروائیں ویسے لیزر بہت اچھا ہے اچھا ہر کوئی لیزر پہیا فٹ کر سکتا واجد جمع جنٹلوں چار مہینے جماع کر کے آپ جا کے لیزر اچھا لیزر کا سیشن لے لے وہ ورثے ٹیب بجائے اس کے کیا آپ ویکس کے ساری زندگی چکرنا پڑے سکتی ہے نا اچھا یہ دیکھیں ہاں بالکل آپ سے کہہ رہے ہیں اچھا یہ ہماری بے سو گئی ہے اس کے اوپر ہم لگائیں گے پاوڈر ٹھیک ہے اچھا پاوڈر ہمیں پہلے کبھی بے سو گئی ہے سکن پر لگائی ہے اچھا بے سو گئی ہے چہرہ فریش سا تھوڑا دکھنا شروع ہو گیا ہے نا اوپیسلی میک اپ یہی تو میک اپ کے ٹوزر ایک سا آپ کی زندگی میں سے سال گھٹا جاتی ہے ایک لم سے آپ بھی اکثر کہتی ہوں کہ جب میں جوان تھی نا تو میں بہت خوبصورت لوگ دور دور سے مجھے دیکھنے آتے سکن مال اچھی تھے کیا ہو جاتا ہے ایسا کہ پھر سکن حراب ہو جاتی ہے آپ خیال نہیں رکھتے اپنا خیال نہیں رکھتے اپنا اوکی ہم پاورڈر لگا رہے اور یہ پاورڈر ضروری ہے ہلکا سا پاورڈر ضروری کیونکہ ہم نے جب بیس لگایا اس کو روپنے کے لئے جن کے سکن رائے ہو اچھا ان کے لئے سرے برشتے پیسے کل بھی بتایا تھا آپ کے شو پر جن کے سکن رائے ہوتی ہے تو اس سرے برشتے اپلائے کریں اچھا یہ تو لکی ہے کہ ان کے فیس پہ وہ ڈیپ والی جھوریاں اور فائن لائنز نہیں ہیں جن کے لائنز ہوتی ہیں اگر وہ پاورڈر کریں تو اسے لائنز زیادہ پرومیننٹ ہوگی تو وہ ہلکا ہلکا لگائیں جہاں جہاں پر ضرورت ہے ٹھیک ہے مجھے اسے تی زون میں لگائیں ہاں جی جو بہت جھوریاں والا ان کے ایریر سے اراؤنڈ آئی ہے یا آم ماتھی پہ وہاں پہ پاورڈر نہ لگائیں بالکل ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ ہوگی ہے اس کے بعد ہم کونٹور کریں گے بابی آپ کے ذہن میں کوئی سوال آپ نے پوچھتے جانا ہے ہاں میں آج ہم نے واجد کو چیلنج دیا ہے ہم کونٹور کریں گے اچھا کونٹور کریں گے دیکھیں ٹھیک ہے اس کو بلینڈ کر دیں گے کالر کو ہاں یہ جو آپ کونٹور کر رہے ہیں یہ کس شیپ میں کر رہے ہیں یہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں سلانٹ ہے یہ لائن کریٹ کی ہے تھوڑا لمبائی کے روح میں لیچے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور ہلکا سا میں سائٹ پہ بھی کن پٹھی جس کو کہتے ہیں ادھر پہ بھی ہلکا سا کالر لگا رہا ہلکا سا چند پہ یعنی یہ تقریباً ایک سی کی شکل ہے جو کہ یہاں پہ آپ کے ہونٹوں سے لے کر آپ کی آئی بل سے اوپر تک ہلکا سا یہاں ہے ٹھیک ہے چند پہ ہلکا سا یہ ٹھیک ہے اور ہلکا سا پہلے ناک پہ کر دیا تاکہ دبل چند کا کوئی ہل نکلا ہے دبل چند پہ کنٹور کرنے زیادہ اور ڈائٹ سے صحیح ہوتا ہے تو آپ بہت سارے چیزیں نکل آگے اور اگر بلسر کے ساتھ کرنا ہے تو آپ نے اس طریقے سے کرنا ہے اس طریقے سے کرنا ہے تو آپ کی یہ دبل چند پہ کنٹور ہو جاتی ہے اور اس سے پہ نیک تو نہیں کالی لگے گی نہیں نیک پہ ہمیشہ جو آپ پیس پہ رنگ لگاتے ہیں نیک پہ ہمیشہ ایک شید لائٹر لگائیں کیونکہ جب آپ کا شیڈو یہاں پہ بانتا ہے تو وہ ڈاک لگنے لگتی ہے تو جو گردن اور فیس کا تھوڑا سا ایک شید لائٹ لگا یہاں پر تو وہ زیادہ صحیح رہے گا اس کے بعد ہم نے میک اپ کے ساتھ ساتھ واجد آج ہم تینئر چیلنج لیے ہوئے ہیں یعنی میک اپ صرف نہیں ہوگا اس میک اپ سے دس سال چھوٹی بھی دکھیں گے بالکل بالکل آپ کو لگ رہا ہے کہ دس سال ان کے کام ہوں گے آج ان کے زندگی میں ہاں لگ رہا ہے ٹھیک ہے ہم میر اور یہ سوپپل ہے ہم نے کیا کیا یہ براون شیڈو لیا ہم نے ٹھیک ہے اور یہ اب ہم اچھا براون شیڈو کیا ہوتا ہے دس سال کا مطلب یہ ہے آپ شیمر نہیں لگائیں گے ہم جتنے 50 years کی جو خواتین ہوتی ہیں یا 45 کی ہوتی ہیں یا 55 کی ہوتی ہیں تو وہ پلیز شیمر avoid کریں اچھا ایک منٹ Jennifer Lopez اچھا Cindy Crawford یہ ساری 50 سے اوپر کے خواتین اچھا میں آپ کو بتاتا ہوں دیکھیں وہ بڑھاپا آنہ ہی نہیں دیتی جب ان کو لگتا ہے وہ کچھ نہ کچھ کھچوا لیتی ہے یہ بات صحیح ہے میری امی تو نہیں کھچوائیں گے وہ کچھ نہ کچھ کھچوا لیتی ہے کچھ نہ کچھ فلر کروا لیتی ہے سو جن کی جو نہیں افور کر سکتے جو نہیں کر سکتے وہ برا لگنے سے بہتر ہے کہ وہ نہ لگا اور بہت دل آرہا تو ہلکا سا کہیں پہ لگا لیں شیمر کا ایٹ اس طریقے سے کر سکتے ہیں اچھا اب ہم نے یہ ڈاک براؤن شیدول لیا آنگ بل کریں اور ہم نے پوری اس طریقے سے لیت پہ اچھا اس کلر کے ساتھ لوگوں میں پنک کے شیرز میں جاتے ہیں اچھا پنک اس لیے میں نہیں لگاؤں گا کہ پنک اگرمن کے لگاؤں گو تو وہ گری لگنے لگے گا کیوں وہ پنک سے بھی کہتے ہیں یانگر تھوڑی سے لوگ آتی ہے ایسے نہیں ہوتا نہیں نہیں دیکھیں یانگر لوگ آتی تو ہے لیکن پنک بہت زیادہ جیسے 50 والے لوگوں کے لیے 55 والے لوگوں کے پنک تھوڑا سا اگر اوائٹ کریں تو زیادہ اچھا ہے وہ بہت زیادہ برائد ہو جاتا ہے لیکن جو ابھی ہم براون کریں یہ بڑا ستل سا اور یہ بڑا گلیمرز بھی لگے گا ٹھیک ہے اس طریقے سے اچھا بابی بہت کیا سوال آپ پوچھ لیں نہیں میں یہ سوال پوچھنا چاہتی کونسے آئی شیڈ ہم لگائیں تو جس سے آنکھیں بڑی لگیں بڑی لگیں بابی نے ایک سوال پوچھا تھا چھوٹی آنکھوں کو بڑا کیسے کریں گولن شیدو لگائیں گولن امدن مسکارا کریں اور نکچے دکھ سا کریں برونز کے ساتھ پیچھ کے ساتھ اور پھر وائٹ پینسل لگا دے تو آپ کی آنکھیں خلی ہوئی لگتی اور لائنر کیسے لگائیں باریک لائنر آپ لگائیں اور اس کو بلینڈ کر رہیں تاکہ آپ کی آنکھیں نہ سوچیں اچھا اب ہم دوبارہ دوسری آنکھ پر براؤن شیدو لگائیں اب ہم لائنر لگا رہے ہیں آئی لائنر اچھا ایسے لائنر کیوں لگا رہے ہیں اچھا میں لائنر اس لیے اس لیے اسے لگا رہا ہوں کہ مجھے آنکھ ٹھوڑی لمبی بھی دکھانی ہے اور اس لائنر کو میں بلینڈ کر دوں گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے بلینڈنگ ضروری ہے لائنر کی بالکل ٹھیک ہے میں نے آپ کو کہا تھا میں نے ایک سیکرٹ بتانے آپ لوگوں کو سیکرٹ جاننے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے اتنا ایمپورٹن سیکرٹ میں آپ کو بتانے میں بھاجے پیشتے دنوں میں نے پڑھا جانیفر لپس نے شیئر کیا اپنا چیلنج مجھے بہت پسند ہے میں جن خواتین کو سمجھتے ہوں کہ اپنے آپ کو بڑا اچھا سا مینٹین کیا اور دنیا میں اس لیے اپنا ورزن بھی بہت کم کیا اور اس کو اگر آپ دیکھیں تو اس کی سکن اور اس کا پورا فیس کا سٹرکچر ہے اچھا اس نے پتے کیا کہ اس نے کہا کہ میں نے 40 ڈیز کا یہ چیلنج کیا تھا کہ میں نے چینی کھانی ہے بلکل اپسولوٹلی نو سوائے اس کے کہ یہ جو وہ گزہ بھی نہیں کھانی جس میں نیچرل شوگر ہوتی ہے اور میں نے نمک میں ہی کھانا اور میں نے اس کے ساتھ کاربو ہائیڈریٹ نہیں کھانا اور 40 ڈیز کے چیلنج کے بعد اس نے تصویر لگائی تھی اور وہ تصویر دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے ہم سمجھتے ہیں ہمیشہ واجد کہ یہ ویسے اتنی مشکل چیز نہیں ہے اگر کرنا چاہے چینی چینی نمک شاہے تھوڑا دفکلت ہو لیکن چینی آپ چھوڑ سکتے ہیں اگر آپ کو خوبصورت لگنا ہے اور دکھنا ہے اور اگر آپ کی پرائیورٹی ہے تو کر سکتے ہیں کون کون کس کس کو لگتا ہے کہ کر سکتے ہیں جس کس کو لگتا ہے میں اسے دیر کرتی ہوں کہ کر لیں اور کرنے کے بعد 40 ڈیز بعد واپس ہیں مرتے ہیں میں آپ شروع کریں ملکے میں 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 وزن کم ہوگا اسی بہانے گیا میرا وزن کم ہو جائے گا خیل جاتا ہے مزن کم ہو جائے فیسے گلو کرتا ہے خوبصورت ہو جاتا ہے میں کر دوں گا مجھے تو بہت سے بہوک نہیں لگتا چینی نہیں لیکن جینیفر نے اس کے ساتھ بھی اور کچھ کر رہا ہوئے گا شاید مجھے اسے وہ نہیں بتایا اسے یہ نہیں بتایا اگر آپ کو لپسک لگا رہے ہیں آپ کو لپسک لگا رہے ہیں آپ کو لپسک لپس کے اندر اندر لگا رہا ہے ان کے بہت خوبصورت لپس ہیں جن کے اپنے ہوتے ہیں انہی کو بنا رہے ہیں ایسے اگر میں آپ کی طرح آپ کی جیسی ہوتی نا تو میں پتہ کیا کرتی میں بوائی کٹ بال لگتی اس میں ایک پرپل کلر کے لٹ دلواتی اور خوب یہ تو واجد آپ کے لپس اندر اندر بنا رہے ہیں میں اس کو بھر بھر کے بناتی اور کسی اچھی وجہ ہوتی ہے نا ایک اچھا بلیک مومن کا ایک امیج ہوتا ہے اس کو کیری کرتی کرے دیں کریں گے اس کے بعد ہم کیا کریں گے ہم بلو درا کریں گے ٹھیک ہے میں لوٹا کریں گے بجل سب آپ پنک کی تشید میں بلکل نہیں گئی پنک میں بالکل نہیں لگاؤں گا کلکل بھی نہیں آنکھ کے نیچے بھی آپ نے ہلکا سا رسد دیا ہے اور کوئی ایکسٹر چیزیں نگے نہیں ایکسٹر چیزیں نہیں اور انہیں مصقارا بھی نہیں کیا مصقارا نہیں کیا مصقارا میں اینڈ میں کروں گا اس کے علاوہ اچھا اپنے بلوڈ رائے کر رہا ہوں ہیڈرائے یے لگا دیا اور آپ کی پرسنیلیٹی چینج ہو جاتی ہے یہ آپ کے سامنے ابھی کے ابھی دس سال پیچھے تو بالوں کو گرنے سے اس دفعہ آپ نے اپنا فیوریٹ آئیرے چینج بھی نہیں کیا تو آپ کا فیوریٹ ہے نا ایڈیو چینج بھی نہیں کیا آئیرے ہلکے سامنے کیا ہے صرف ہلکا سا میں نے کیا عبرا کو اچھا کیونکہ بہت زیادہ اس لیے نہیں کیا کیونکہ ان کے عبراو میں اگر کروں میں تو گروپی لگنے لگے گی اچھا کیا آپ کہتے ہوتے ہیں عبراو سٹریٹ کریں اچھا میں نے کیا اس دفعہ اس دفعہ میں نے نہیں کیا ہلکا سا بہت ہلکا سا کیا کیونکہ آپ ضرورت نہیں تھی ضرورت نہیں تھی اور 2019 جو ہے اس میں کس طرح کیا ہے کہ اسے عبراو اچھا اس میں ثقہ عبراو یہ ہے ثقہ عبراو یہ ہے لیکن سمہاو کبھی ستی کو نئی بھی ضرورت ہوتے تو آپ دستی کرنکے صحیح چیز کو خراب نہ کر دیں ٹھیک ہے تو یہ چکر بھی ہوتا ہے ٹھیک ہے تو بالوں کو بلو درائر کر رہے ہیں واجیو کرنکہ کہنا ہے کہ بالوں کو بلو درائر کر رہے ہیں اس سے ہی وہ چینج آدے گا جو کہ ہمیں ڈزائرڈ ہیں ابھی تک میک اپ کیسا لگ رہا ہے اچھا لگ رہا ہے اچھا میک اپ ہوتے ہو گیا لیکن ہم ہلکا سا ہائلائٹ کروں گا ہلکا سا ہائلائٹ ہے ٹھیک ہے اچھا بس یہ سب بال جائے ہم آفے بھی بنا سکتے ہیں اچھا بس یہ ہو گیا یہ والا پا بس میں یہ کچھ دکھانا چاہ رہا ہے باہو جی دپتے ہاتھ سے چاہر کے آپ کو یہ سارا دکھانا چاہ رہے ہیں کہ کیسے دفرنس میں آجتا ہے سب بھابی باقی اس میں وہے کیچے رکھے ہوتے ہیں پونیاں رکھتی ہوتی ہیں جیسے ہی وہ اتارتے ہیں سوڑا سا بیٹھتے ہوتے ہیں باہو جیسے ایک چینز پرنس سے آجتا ہے اچھا یہ ایک سوال ہے کہ یہ بلو درائے کیسا کرنا چاہیے یانگ لگنے کے لئے جیسے میڈاپ لوگ سلو کر لیتے ہیں اچھا بلو درائے کیسے کھلے میں باہو جیسے اچھے لگتے ہیں یانگ بھی لگتے ہیں بڑے بھی لگتے ہیں کہ آپ کی طریقے سے خود لگنا چاہ رہے ہیں جیسے straight کرنا چاہیے curls کرنے چاہیے میرے خواہ سے بلو درائے کرنا چاہیے اور نیچے سے flick out ہونا چاہیے ہلکا سامنے ہاں ان کو ہائیلایٹر لگا دیا بھا بھی آپ کے بال بڑے خوبصورتا ہے اچھا بھا بھی اس سے ٹپ لگنیا اچھا باجد نے ہائیلایٹی بھی straight shape میں لگایا ہلکا سا اور چیخز میں نہیں لے کے گیا چیخز میں نہیں لے کے بلکل یہ دیکھیں چیخے ہلکا سا میں نے سپنک یہاں پہ کر دیا اس کے بعد میں نے کیا کیا کوم اٹھایا اچھا کیا ہے کہ آپ بہت سالے لوگ ہیں کہ اپنی پارٹنگ چینج نہیں کرتے ہمیں تو یہ ہی اچھا لگتا ہے always change جب آپ چینج کرتے ہیں تو آپ کے بالوں میں لیف ملتا ہے تو بالوں کے ایک فرم بن جاتا ہے بہت ہلکا سا ہم نے ان کو کچھ کیا ہے بہت ہلکا سا اور ان کا جو لک ہے وہ پورا ریڈی ہے اور done ہے کتنے سال کا لگ رہا ہے آپ کو فرق صحیح والا بتا ہے نا آریس والا باجید کا ساتھ نہیں دینا ہم اوریجنل ہی ان کی ایج ہے وہ 50 ہے سو اب ہم ان کے ہاپ میں کون سا بہلا میں تو چاہتا ہے آپ نے ان کے بعد دکھائیں آپ نے ان کے بعد دکھائیں گے آپ نے ان کے بعد دکھائیں گے ہی سو یہ دیکھیں پکڑو چلے بیپور دکھائیں اور آفتر دکھائیں نہیں کتنے سال کا فرق لگ رہا ہے 10 years کا لگ رہا ہے ہمیں آئی کا میک اپ جہا ہے وہ بھی دلنا چاہیے اور ہمارا تینیر چیلنج کے ان کی اپنی اومر جہا ہے وہ کتنی تھی تیس سال سو تیس سال سے ہم انہیں کم از کم بیس سال پہ تو لے کر آئے نا یار ہے نا تاکہ جب ترشتہ دیکھنے آئے تو اممہ اگر کہیں کہ لڑکی بیس سال کی ہے تو یہ کین بھی آئے کسی کو کہ واقعی بیس سال کی ہے وہ نا ہوتا ہے کہ بچیاں ہوتی چھوٹی ہیں لیکن وہ دکھ بڑی رہی ہوتی ہیں بلکل میک اپ ایسا کر کے میک اپ ایسا کرنے کی وجہ سے کچھ میک اپ سال بڑے بھی لگا ہے ہم بیس لگا رہے ہیں پورے فیس پہ اچھی طریقے سے یہ آپ نے زیادہ فیر کلر نہیں بیس کا پکڑ کر لیا ہے ہاں تھوڑا سا پہرا خود لیا ہے کیونکہ میں ان سے پاوڈر لگاؤں گا تو وہ بیلنس ہو جائے گا سارا پاوڈر میں ایک ٹون ڈاک لگاؤں گا اگر میں ان کو ڈاک لگا دیتا تو یہ پھر ڈاک ڈاک ہوتی چلی جاتے ہیں تو میں نے اس لیے لائٹ لگا ہے پاوڈر ایک ٹون ڈاک لگاؤں گا تو وہ بیلنس ہو جائے گا ٹھیک ہے بلکل ٹھیک ہے پورا تو آؤٹ آپ ان کے فیس پہ یہ ہی اپلائے کریں بلکل نیو جو کھول کرنے کی ضرورت نہیں ہے نہیں شہاں have nice skin بس خیال نہیں رکھتی ہیں تو اس لیے تھوڑی سی ڈال ہوئی بھی ہے شہاں کوئی فو نہیں ہے کوئی اس طرح کا نہیں ہے کوئی پگمنٹ نہیں ہے کچھ نہیں ہے بات خیال نہیں رکھتی ہے تو اس لیے تھوڑی سی ڈال ہوئی بھی ہے otherwise skin is ڈال ہوئی بہت اچھی ہے ہم پورے فیس پہ اس کو بلند کر رہے ہیں بلکل ٹھیک اچھا آپ نے کہیں پر بھی پرائمر یوںز نہیں کیا وہ بند ہو جاتے ہیں اور میک اپکی سکن کے اندر نہیں جاتے تو وہ آپ کو خراب نہیں کرتے اور آپ کیمر سے مجھے لگتا ہے یہ بھی ہوتا ہے کہ بہت تھوڑی بیس لگتی ہے بہت جلدی کو میکس ہو جاتا ہے اچھے دیکھیں ان کا یہ تھا 50 year challenge ہم نے ان کا میک اپ کیا ہے ایک تھوڑا سا جانا سٹائل اپنے آپ کو کیری کرنے کا بھی ہوتا ہے آپ نے سٹریٹ باتھی ہے آپ سے میں بات کریں گے وہ جانگ سے تھیار ہوئے ہیں یہ تھوڑا سا اس کو نخرا میں باتیں آپ یاستی نخرا میں باتیں گے تھوڑا سا اپنے آپ کے بارے میں کیسے باتیں گے تھوڑے اٹیچوڈ کے ساتھ یہ تو کوئی سائن نہ ہوا ستائل پتے کیسے تھوڑا سا جانا ستا ہے ایسے ہاں تھوڑا سا نا تھوڑا سا آپ کے بارے میں باتیں باتیں تو اس سے بھی آپ زیادہ خوبصورے دکھیں گے لیکن آپ بہت بہت دفنس آیا میکپ سے ملتان کا سون حلوہ بھائی واجد میں نے اتنا شاددار سون حلوہ آج زندگی میں نہیں کھایا جس میں بھی بھیجا ہے thank you very much اس کے بعد میں نے سبکان کا نمبر نوٹ کیا پھر میں نے انہوں نے فون کیا پھر میں نے فون کر کے کہا کہ میں آپ سے بکر باؤں گے آپ نے میرے بھیجنا ہے اور واجد اگر میں آپ کو بھی کھلا ہوں آپ بھی مدہ ہو جائیں ہاں ہاں آپ دیکھنے جب پاودر لگایا ہے وہ بیلنس ہو گیا ہے پہلے بات وائٹ تھا وہ بیلنس ہو گیا اس کا مطلب ہے کہ یہ اسی سکن ٹون کی بیس کے خود رکھنے تو بلکل 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 تو جو آپ کہتے ہیں کہ اپنی سکن ٹون کی لگائیں برنا گری ہو جائے گا تو ان کے ساتھ مسلا نہیں ہوگا نہیں کیونکہ ہم نے پاودر تھوڑا سا ڈاک لگا دیا ہے تو ہم جب لائٹن ڈاک ہم نے مکس کی اگر لائٹ کو پر لائٹ لگائیں تو وہ گرے ہو جائے گا لیکن اگر ہم نے بیس کو ہم نے لائٹ رکھا ہے اور پاودر ڈاک لگائے تو افکورس ایک نئی پیگمنٹ کریے ہوگی جس کی وجہ سے وہ ایک نیا رنگ بن جائے گا اور مکس ہمیشہ آپ کو مکسنگ ضروری ہے کرنا ڈائریک 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 سم ٹائم وہ اپلیکیشن نہیں آ رہی ہوتی جو ہم چاہ رہے ہوتے ہیں تو آپ کو مکسنگ ہمیں وارید آپ سے باتیں کم کروں گے ٹائم کم ہے ہم نے جلدی جلدی ان کا میک اپ کر کے اپنی آدینس کو انچانج بہت ہلکا ہلکا کر رہے ہیں بلینڈ سا بلینڈ سا اگر ماتھا بڑا ہے تو ہم ہلکا سا دا کر رہے ہیں یہ وہ کر رہے ہیں اب ہم ہلکا سا سمپل ہم آئی براو بنائیں گے ہم آئی براو ٹھیک ہے اب یا سی ان کی آئی براو بالکل جسے پتلی ہیں ہاں جی پتلی ہیں تو ہم آئی براو تھوڑی سو تک کر رہے ہیں اور ایک اچھا سا شیپ دے رہا ہے آئی براو کو ٹھیک ہے اور صرف آئی براو کے ایک اچھے شیپ سے ہی کتنا فرق اس کے فیس پہ ایک دم سے وزیبل ہو رہا ہے صرف آئی براو کی ایک پروپر شیپ سے اچھا ان کے میں تھوڑا سا سیدھا کر رہا ہوں ہاں آپ کے پاس نہ اگر میک اپ میں اور کچھ نہ ہو صرف ایک آئی براو پینسل ہونی چاہیے ہاں بالکل ان کے پاس ہونی چاہیے تاکہ آپ جب آپ نے آئی براو ضرور بنا کے رکھیں انہاس کر کے رکھیں ان کے پاس کیا اچھے سر وقت ہونی چاہیے ان کے پاس کیا اچھے سر وقت ہونی چاہیے جن کا آپ نے 40 years تکی ہے ان کے پاس کاجل کاجل ہو اس کو بلینڈ کریں اوپر لگا کے بلینڈ کریں آپ کے پاس کاجل ضرور انا چاہیے بکول ان کے ہر وقت اچھا آئی براوز پر ہم شیڈز لگاتے ہیں یہ بالوں سے میچ کرنا چاہیے ضروری ہے یا ہاں کیا اچھا بہت زیادہ بلونڈ بھی نہ ہو اچھا بہت زیادہ بلونڈ بھی نہ ہو تو وہ پھر بھورے لگیں گے انیس بیس والا فرق سمجھ میں آتا ہے ایسے اٹھارہ اور پچیس والا فرق جو تھا وہ ہی سمجھ میں آتا ہے اس کے بعد ابھی میں آپ کو بتا رہے تھا کہ صرف ہم گولڈن آئی شیڈو صرف 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 گولڈن آئی شیڈو صوٹی آنک کو بڑا کرنا ہے ہاں like this ٹھیک ہے اچھا اگر دے میں جا رہے ہوں صرف 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 سصіть ذو صرف صرف گ shit صر inevitable صرف نیوڈ آئی میک اپ کرتے ہیں کچھ لوگ وہ نہیں چل رہا وہ تو ہمیشہ صحیح ہے نا لیکن آج اگر آپ انسٹا دیکھتے ہیں اٹھا کے یا کو یوٹیوب دی اٹھا کے دیکھتے ہیں تو وہاں پر سارے سی برائٹ کلر گرین کے ساتھ ساکٹ لائن بن رہی ہے بلو کے ساتھ بن رہی ہے پورپر کے ساتھ بن رہی ہے شرکن پرن کے ساتھ بن رہی ہے تو جتنے برائٹ کلر ہیں آج کلن ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم مصکارا لگائیں گے اب جو ہمارا ٹین ایج والا ہے نا جن کو ہمیں ٹین ایج میں لے کے جانا ہے ان کا آپ نے مجھے وہ فنکی میک اپ کر کے دینا ہے جس کے آپ بات کر رہے ہیں کہ برائٹ کسی ساکٹ لائن کے ساتھ ان کو آپ نے ہمیں چینج کر کے دینا ہے ٹھیک ہے ہم نے یہ کر لیا اچھا ہلکا سا آنکھ کے نیچے لگائیں گے آنکھ کے نیچے ضروری ہے شید لگائیں لیکن کوئی اپنے ساکٹ لائن نہیں بنائی کچھ اور نہیں لگائیا آنکھ پہ لائنر بھی نہیں لگائنا لائنر ہلکا سا آنکھ کے لگائیں گے ٹھیک ہے یہ کون سا شیڈر جو آنکھ کے نیچے دے براون ٹھیک ہے ٹھیک ہے اب یہ ہو گیا اب ہم نے لائنر اٹھایا لائنر ہلکا سا آنکھ کے نیچے دیکھیں صرف ایک آنکھ کا شیپ دینے کے لیے صرف آنکھ پہ آنکھ پہ بلینڈنگ لائک دیس صحیح ہلکا سا آگے لائکس سی یہ اور اس کو باہر نہیں کال لے آپ ذرا سبی بلینڈنگ کے ساتھ باہر نکال لے گا ایسے بلینڈنگ کے ساتھ باہر نکال لیکن یہ دے میکپ ہو رہا ہے ہاں دے میکپ اب تو بہت لاؤڈر میں بازار گیا تھا کل فل میکپ میں لڑکیں بازار میں گھوم رہے ہیں سمجھے تو اس کو بلینڈنگ کر لیں سارا اس طریقے سے کر کے بسے فل میکپ میں بھابی لڑکیں کیوں بازار میں گھومتی ہیں سوچنے کی بات کرنا میں بھی کئی دفعہ کیوں بازار میں بازار کی جانتا ہے مجھے بھی نہیں سمجھ آتی میں کئی دفعہ مارکٹ میں گیا ہوں میں بھی شوق لوگ ہوں کہ ایتنا میکپ کر کے تو ہم تو اتار کے جاتے ہیں ہم تو اتار کے جاتے ہیں لیکن ہمارے تین خوبصورت لگتی ہیں اوکے ڈن ہوں گیا اب ہلکا سا میں ان کو اسکن کلر لی لگا اسکن کلر کی لیپ گلوز لگا بہت زیادہ برائیڈ نہیں سو بھابی نے کپڑا وارڈروب ان کو دیا ہے اس وارڈروب سے بھی ایک دم سے ان کا چینج آیا ہے صرف بریس کے کٹ سے اور اس لوگ سے بھی ان کی جو ایک اپیرس وہ بلکل چینج رہی ہے بلکل سیدھا سادہ میں آپ کو بھی فور انافتر دکھاؤں گے جیسے ہی کمپلیٹ ہوگا اچھا ایلیش چھوٹی آنکھوں پہ لگانی چاہیے نہیں میں ساری چھوٹی آنکھوں کے سوال کریں ایلیش چھوٹی آنکھوں کے سوال کریں لگائیں لیکن بہت بڑی نہ لگائیں آج کل تو وہ 3D آئیلیش چل رہی ہیں پورا آپ کا میکپ آنکھ ہی چھپا دیتی ہے نا وہ تو وہ نہیں لگائیں وہ لگائیں کسی فیشن شوٹ پہ چاہا کسی نے آپ کو بہت دور دور سے شوٹ کرنا ہاں آپ اس پہ لگائیں بٹا بیسے نہیں ایلیش چل رہی ہے اچھا ان کا میکپ کمپلیٹ واجت کیونکہ ان کا ٹائم ختم میکپ کمپلیٹ اور صرف میں کراؤ ایلیش پر جیسے آپ دیکھ رہے ہیں مجھے والیوم دینا ہے تو میں صرف یہاں پہ ہلکا سا ان کے بالوں کو کراؤ ایلیش کو کٹ کروں گا تاکہ آگے والیوم آجائے اچھا آپ میں آپ کو یہ بات بتا ہوں اپنے بالوں میں فنگس کرائیے گا کیونکہ ان کا سکلپ بھی اوئیلی ہے جتہ زیادہ اوئیلی ہو رہا ہے یہ بغیر فنگس کے کمی ہوتا ہے اوکے یہ میں بال کاٹ دیا تاکہ یہاں پہ سوڑا سا مجھے والیوم آجائے مجھے والیوم آجائے کیونکہ کیا ہوتا ہے کہ بال جو آپ کے پرسنیلیٹی کو بڑا سٹرونگ کرتے ہیں یہاں پہ نیجلی ہم بالوں کو میکپ پہ لوگ لگے رہتے ہیں لیکن بالوں کو لوگ نہیں کرتے ہوتے ہیں تو بال جو ہوتا ہے آپ کو بلکل آپ کے فورم سے آپ کا آپ کی مجھے باتے ہیں آپ کے بال بہت اچھے بالوں کے ٹپ شیئر کریں آپ کے لگاتے ہیں کیوں نے آپ کے بالوں کو شیمپو شیمپو چید سیدھا بتا دیا کوئی شیمپو چید کوئی Orle کوئی چیز پچھ بیو بھی بیرین ہے آپ کیا لگاتے ہیں میں اچھی کچھ نہیں شیر نہیں کتی ہیں اچھا اچھا جی done done all so ایک دفعہ ایک نظر ان کی جائے وہ آپ ڈال لے before والی picture پہ اور پھر میں ان کی after ابھی جسے ہی complete ہوتا ہے تو آپ کو دکھاؤں گی ان کی before کی picture کانسی تھی نہیں before کی picture مجھے ہیر سکری واہ ان کو بہت دیفنس ہیر ہیر سکری 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 ہیر 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 ہم بیٹ آپ لوگ بیٹ سکرے تھوڑا سکرے تھوڑا سکرے آدیونس بھی دیکھ سکے اس طرح سے اور آدیونس بھی اس کو انجوئے کر سکے آمیزن بہاں پہ لگ رہا ہے یہاں پہ کیسا لگ رہا ہے جسی ہے چیلنج لگ رہا ہے نا اور اسی طرح سے ان کے ہمیں wardrobe change نہیں کی تھی اور 50 years تھی اور اس کے بعد ان کے اوپر جو change آیا ہے بہجد کے میک اپ کے ساتھ اسی طرح پہ بھی بیٹ سکتے ہیں بیٹ سکتے ہیں پندہ منٹ کے اندر اندر بیٹ سکتے ہیں 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 ہمینے تم ان کے انکہ اپنے بیٹ سکتے ہیں ہمینے بیٹ سکتے ہیں اس سے کریں گے اور موکم کامال рыسے بیٹ سکتے ہیں بیٹ سکتے ہیں بیٹ سکتے ہیں اور بیٹ سکتے ہیں پہلے کوئی تاجک اوریجن ہے کوئی منگول اوریجن ہے پتھان فہمیلی سے آپ ہیں ہوگا دیفنیٹلی کیونک یہ وہی فیچرز ہیں سارے بلکل اس کو کیسے کبر کرنا ہے جو آنکھ تھوڑی سی وہ ہوتی ہے ترشی اچھا میں وہی بتا رہا ہوں تھا یہ کر لیا اس کے بال میں نے کیا کیا نیچے دیکھیں نیچے دیکھیں لائنر کو میں نے اس طریقے سے بلینڈ کیا ٹھیک ہے پوری آدھی آنکھ کو ہم نے اس طریقے سے بلینڈ کر لیا آدھی آنکھ پہ بلینڈ کر لیا اور پھر اچھے سے اس لائنڈ کر لیا پھر اچھے سے بلینڈ کر لیا چاہاں لائنڈ کر لیا اپر اچھی پہ چھے پہاپ اپس لائنڈ کر لیا /. Ó پھر دیکھیں اور نیچے والی جو میں نے کاجل لگایا ہا ہے نیچے آنڈ کر لیا چاہاں بھی نیچے والی کو آپ سب نکھ کر رہے ہیں دیکھے سی، ٹھیک ہے آنکھ اینکی کھولی ہی لگنے لگی ڈیسے باڈ جس سے میں نے برش سے ڈیپ بنائی تھی اسی برش کے ساتھ میں اس کو کورنر کو بلینڈ کر دوں گا بلکل ٹھیک تاکہ آنکھیں جو ہیں وہ کھولی بھی لگے اس کے بعد میں نے آئی براو کو اٹھانا ہے آئی براو کا یہ شیپ لیا کلر لیا اور ہلکا سا میں نے یہاں پہ واہ سٹریٹ کر دیا ہے سٹریٹ یہ اور صرف کورنر پہ آپ نے اس کو سٹریٹ کیا ہے باقی آئی براو پہ نہیں جا رہے ہیں باقی آئی براو پہ نہیں اچھا سف کورنر کو سٹریٹ کیا ہے کتنا ڈیفرنس آرہا ہے ہے نا ٹھیک ہے یہ ہو گیا اچھا ان کی کونٹورنگ بھی میں تھوڑی سی ڈیفرنٹ کروں گا زیادہ کروں گا کیوں تاکہ ایک فیس پہ کٹ بن جا بہت راؤنڈ ہے سو مجھے کٹ دینا ہے اس طریقے سے کر کے ٹھیک ہے ان کے فیس پہ آپ سینی بنا رہے ہیں سف ایک سٹریٹ لائنس کر دے رہے ہیں بلکل اس کے بعد میں نے کیا کرنا پینک پینک بلاشر کے ساتھ مجھے اس کو بلینڈ کرنا ہے بلکل صحیح یہ کر کے کیا ہو گیا ٹھیک ہے میرے ساتھ جوکس چلتے رہتنے ہیں ٹاک بیک میں اچھا اس کی اپنی کہانیاں چل لیے اب ہم ناکوک بھی اچھے سے کونٹور کریں گے ٹھیک ہے ان کے ناکوک بھی کتا کیوٹس ہے اس کو تو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہائی لائٹر ہاں ہلکا سا ایک دیر دیکھا اس سیزن میں ایک چیز باجے سے سیکھ لیں وہ ہے بریج آف نوز پہ ہائی لائٹر یہ ہو گیا اب ہم مسکارا کریں گے میرا خلا بھابی پاکستانی تو ہر اور کیوں ہماری ناک بہت اونچے کھڑے ناک نہیں ہے تو اس دکھا کو ہم سب کو میرا خلا ہائی لائٹر بیس ٹکنیک ہے یہ ہائی لائٹر اپنی ناک شعب دکھانے کے لیے ٹھیک ہے یہ سے دکھیں اچھا لپس ٹھیک ان کو لگائیں گے تو ان کا ہافیس دن ہو جائے گا بریک بار جب ہمائیں گے تو ان کا بھور اور آفٹر جائے گا لپس ٹھیک کیسے لگائے کیونکہ ہونٹ بھی بہت خوبصورت ہے پھنک لگائیں گے پھنک بھول ہے روک موچھ نہیں کریں گے بھول میں اب بھور کے بعد آپ کو پورا لوک فائنل مل جائے گا بلکohl صحیح تو ہونٹ ان کے انھااںس کرنے ہے یا اسی شیپ میں رہتے ہوئے آپ میں انھای کے لئے اسی شیپ میں رہتے ہوئے مچھا ہاں ان کو ہم شمر لگا سکتے نا ان کی چیگ پھنس ہائی نہیں ہے بہت زیادہ بھی نہیں لگا سکتے جو روز زیادہ وزیبل ہوگا اور پرومننٹ ہے کیونکہ اسکن ایک ہوتی ہے بالکل فلاولس سمودھ سکن ہوتی ہے ان کی سمودھ سکن نہیں ہے ان کی سکن پر ہلکا سا ایک تکچر ہے تو اگر ہم لگائیں گے تو وہ زیادہ پرومننٹ ہو جائے گے جہاں پر میں نے ہائیلائٹ یہ سینٹر میں لگا دی تو وہ ہی کافی ہے گلو کرنے کے لئے ہے ٹھیک ہے مگر شیز بیوتیفل یونیک فیس ہاں بہت دیفرن فیس ہے ہم تو یہ ہم اس کو بلند کریں گے اور بلند کرتے ہوئے جب ہم بریک کے بعد آئیں گے تو آپ اس کے ایک فائنل لوگ دیکھ سکیں گے اور بیپور اور آفٹر چیلنج بے ان کی ایش تھی پوٹی ایرز اور ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ میک اپ کے بعد جو لوگ واجد دے رہے ہیں اب یہ ہو گیا اور ہلکا سا ہم آئی براو کو ان کی ہائیلائٹ کریں گے آئی براو کو زرہ کریں گے آئی براو جو ہے بہت سکتورت ان کی اپنی آئی براو اگر یہ نہ بنوائیں تو یہ بہت پیاری لگیں گی چونکہ ان کے سیلون والوں نے بلکل شیپ نیچے سے دے دے جس کی وجہ سے یہ بہت شاپ لگ رہے ہیں تو اگر ان کی اپنی آئی براو جہاں اور صرف یہاں سے پلک کریں تو بہت پیارا ہے اس کا ایک سنی ارکی یہاں سے مر بنوانا ہے براو صرف یہاں سے نکالنا ٹھیک ہے اگر ہم کلر لگا رہا ہے ابراو میں ہلکا ساں جو دیکھ رہی ہیں کہ تین ایج میں جب آپ ہوں آئی بروز نہیں اتنی ہاش بنوائیں کیونکہ پھر بڑے ہو کر وہ نہیں آتے ہیں بال واپس اور آپ کے ایک بلکل کرکٹ سے لکٹ جو ہے وہ ہو جاتی ہیں اس سے مرے خیال آتا ہے کہ ہمارے اگر اسے مذہبی طور پر بھی دیکھا جائے تو ہم اسے اچھا برا اچھا برا کر کے کہتے ہیں منع کیا ہوا تھا کہ بہت زیادہ آئی بروز نہ مونڈیں نہ اس کو بنائیں ہم نے کہا نہیں فیشن ہے اس سے کیا فرق پڑتا ہے اور پھر آپ آکے میک اپ آٹی سبیں بتانے شروع ہو گیا ہے کہ آپ زیادہ آئی بروز بناتے ہیں آپ ہارش لگتے ہیں آپ خوبصورت نہیں دیکھتے ہیں بلکل اچھا یہ ہو گیا اس کے بعد ہم کیا کریں گے مجھے تو اتنے میں بھی یہ بہت اچھی لگ رہی ہیں مجھے لگ رہا اس میں ایک اچھا سا گلاؤس اڈ کر دیں ہلکا سا میں آنکھ پر شمر لگاؤں گا اس طریقے سے ٹھیک ہے اور اس کو کوئی اپنے ساکٹ لائن نہیں دیں اس کو ہمیں ہلکا سا بلینڈ کرو میں لائیں دے سنگر سے ٹھیک ہے ہلکا سا ہاں یہ میری کل بھی آپ کا بہت پسند آئے تھا ہاں ہلکا سا کا روز بول ہاں یاد ہے آپ کو ہاں مجھے آپ اچھی جو چیز میری پسند آئی رہی تھی ہوں ہاں یاد ہے جب ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ اچھا سا ہم نے آنکھوں کے اوپر ایک ہائلائٹر لگایا ہم and that's it that's it اچھا آنکھوں کے نیچے ہلکا سا ہمیں کرنا ہے ٹھیک ہے آپ کے پاس صرف دو منٹ ہے واجد جو کچھ بھی آپ نے کرنا ہے ہاں کیکہ ہم نے دو منٹ کے بعد اپنا میک اپ کا یہ چینئر چیلنج وائند اپ کرنا ہے تاکہ ہمیں پتا چل سکے کہ میک اپ سے کتنا کوئی سوال ہے تو پوچھنے کوئی سوال جو آپ لوگ پوچھنا چاہرے ہیں کوئی سوال کوئی چیز جو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں جی پوچھیں پوچھنا شروع کریں میک آ جائے گا پوچھنا شروع کریں مجھے آری ہے آواز جو پیس زیادہ بھاری ہوتا ہے اس کو پتلا دکھانے کے لئے اس کے کٹس اور تھوڑی سی اچھی لکھ دکھانے کے لئے کیسے اس کو کریں گے یہ دیکھیں میں نے بھی یہ ہی کیا ہے یہ جو میں کرنا ہوں کونٹورے اس طریقے سے کونٹورنگ کر کے ہائلائٹر اس طریقے سے کریں گے بلکو صحیح ٹھیک ہے یہ ہو گیا ہم 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 ہم